چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تُو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آیا تھا تُو بھی اس وقت لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل تیہ کرتا رہا اور جوانی کی تحلیس پہ جب تُو نے قدم رکھا اور تُو بدر تمام ہوا جب شباب کی بجلیاں تیرے یانکھوں سے ٹپکنے لگیں تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرستا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے لہریں اٹھتی ہیں توفان پیدا ہوتے ہیں تو جب بندہ بھی جوانی کی دحلیس پہ ہوتا ہے تو وہ بھی توفان اٹھاتا ہے دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے بھی آئے کہ تُو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر حلچر پیدا کر کے رکھ دی تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہی تیری ظلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا حتی آدہ کل ارجون القدیم پھر بوڑا ہو گیا پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہت دل کھینچتی ہے اور جب بوڑا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی بچے کی زبان جو ہے وہ ار ار کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے ماں بھی بلہاری جاتی ہے باپ بھی صدقے جاتا ہے بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے لیکن جب بھڑاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے اب توتلہ پن پیدا ہو جائے اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مساکراتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم خجور کی تہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس تہنی کو کون پوچھتا ہے جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ تہنی اچھی لگتی تھی مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے پھر جوبن پہ آیا اور جب خجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور خجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کٹ لیا اب اوہ خجور اجڑ گئی اب اس کی وہ تہنی بے توقیر ہو گئی انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بھراپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی آدہ قل ارجون القدیم جیسے خجور کی پرانی ڈال ہو اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں نگاہیں غلیز اور گنڈی ہو گئی شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہیں جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیوارے کیوں نہیں کرتے یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروے جوز جو از مقافات عمل غافل مشاؤ گندم بھوگے تو گندم کٹوگے جو بھوگے تو جو کٹوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیز گی دو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کیے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں الگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ کماری نظر نہ بھٹکنے پائیں نظر اگر غیر محرم کو شعبت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھرتی جائے گی وہ سخت رسوہ ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ کے جو پچھو رہا ہے ٹیلی ویان اور سینما جو بدتمیزی پھلا رہے ہیں اور موبائل پیکچ جس طرح بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ باند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پر نظر رکھو ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے مند میں تحارب نہیں آسکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا وائے قومیں کشتہ تدبیر غیر کارے او تخریب خود تعمیر غیر از حیاء بے گانا پیرانے کہوں نوجوانا چوزنا مشغول تن کتنی حکمت والی بات ہی اکمال نہیں وہ اپنے دور کا دکھڑا ساتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اکمال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں از حیاء بے گانا پیرانے کہوں بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اکمال کہتا ہے ہیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت تنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیر اور بہادوں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں دردلے شاہ آرزوہ بے سبات مردہ زائم اردھ بطونے امہات ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے ہو بزلف خدا سیر شوخ چشموں خود نہ ماؤ خود تاگیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود کہتی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پردارتہ دن باگتہ عبروہ مصرے دو دیغے آختہ وہ جو گھر کی رونک کی جو عبروہ اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھین قسم کی ہو گئی ہے آہ قوم میں دل سے حق پر داختہ مرد و مر کے خیش را نہ شناختہ اقبال کہتا ہے ہائے کون کہ جو مر گئے اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کر میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نکلتی حضور میں فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیاء ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے